دوستوں آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھروندر پرتاب سنگھ نوح کوٹ سے باہر لائب ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہوں گے بٹو بجرنگی کا کیا فیوچر ہوگا جیل جائیں گے یا بیل ملے گی کیونکہ مقدمہ درج ہوا تھا سی آئی این ان کو پکڑا تھا فرید آباد میں ان کے گھر سے ابھی کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے ایک دن کا ریمان بھی لیا گیا تھا ریمان پوری ہو چکی ہے آج کوٹ میں پیش کیا گیا ہے ابھی وکیل صاحب بتائیں گے ان کو جیل بھیجا جائے گا یا بیل ملی اگر جیل بھیجا جائے گا تو کون سی جیل میں بھیجا جائے گا فرید آباد میں گروگرام میں یا نوح جیل میں بھیجا جائے گا ہر چیز کی جانکاری وکیل صاحب دیں گے سومدت سرما وکیل صاحب کا نام ہے اور انہوں نے ہی بٹو بجرنگی کی کوٹ میں پیروی کی ہے نوح کوٹ کے باہر سے ہم لوگ لائب ہیں سر نمسکار وکیل صاحب نمسکار جی سر اپنا صوب نام بتائیے سر سومدت سرما آپ نے پیروی کی سر بٹو کی میں نے بٹو بجرنگی کی کل سے ہی میں اس کی پیروی کر رہا ہوں کل اس کو پیش کیا گیا تھا ایک دن کے لیے ریمانڈ پہ بھیجا گیا آج دوبار اس کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے کیا ہوا ان کا آج جو ہے ان کے لیے میں نے اپلیکیشن موگ کری تھی جسے کی تین جیلیں نزدیک پڑتی ہیں نوح کی جیل میں جو ہے ایک سو اس لیے میرے کو سیسٹی میٹر کی وجہ سے کہ وہ اکیلا ہے اور ڈاؤٹفل تھا میرے کو کہ اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور اپلیکیشن میں نیم کا جیل کے لیے منجوری دے دی ہے فریدعواد میں منجور ہو گئی ہے وہ اور آج اس کو نیم کا جیل بھیج دیا جائے گا اکتیس آٹھ دوزار تیس کو پیش کیا جائے گا یعنی نیم کا جیل کے لیے آپ نے پیروی کی تو وہاں پر آپ کی اپیل مان لی گئی نیم کا جیل بھیج دیا گیا جی ہاں نیم کا جیل بھیج دیا گیا ہے گروگرام بغیرہ بھی بھیج رہے تھے گروگرام میں بھیج رہے تھے لیکن وہاں پر بھی جو ہے دنگا فرساد ہوئے تھے میرے کو ڈاؤٹ تھا کیونکہ یہاں پر سونا میں کافی ملجیموں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور سینسٹیو ہونے کی وجہ سے اور کیونکہ یہ بیٹو اپنا بجرنگ بجرنگی ہے اور ڈاؤٹفل تھا اس لیے اس کو نیم کا جیل بھیج کیوں نہیں ملے ان کو ابھی میں نے بیل نہیں لگائی ہے کیونکہ تین سو پچان میں ستان میں جو دھارائیں لگی ہوئے ڈکیتی کی ہیں وہ سیسن ٹرائل ہے لور کورٹ میں بیل نہیں لے سکتی اس کو ان کو پاور نہیں ہے کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی پولیس نے جو ہے اپنی میٹر کو ایڈیا کو سانتھ کرنے کے لیے یہ دھارائیں لگائے گئی ہیں جس سے کی یہ میٹر سانتھ ہو جائے اور ٹھیک بھی رہا ہے کیونکہ باقی پارٹ آف انویسٹیگیشن کا ہے جسے کی ماہول سانتھ ہونے کے بعد اس کی بیل وغیرہ یہ سیسن کورٹ سے ہو جائیں گے 28 تاریخ کے بعد اس کی بیل موک کی جائے گی کیا یہ دھارائیں ہٹ بھی سکتے ہیں وقیل صاحب بلکل ہٹیں گے جی کیونکہ جب پولیس چالان سمیٹ کر دے گی چارج پر اوپر آرگومنٹ ہوگی تین سو پچان میں ستان میں جو دونوں دھارائیں بنتی نہیں ہیں اور انہوں نے واپس ان تلواروں کو لوٹ لیا ایسے عروف لگائے گا یہ ایک بڑا اچھا پوچھا ہے کہ پولیس نے تلوارے اور ان سے آئٹم جو چھین لیا گئے کیا اس سمیں پولیس نے ان کی رپر روز نامچے میں انٹری کری ایسی کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں پولیس جس میں ایویڈینس آئے گی خود پھسے گی کی ایسے انہوں نے کس ٹائپ سے میٹر کو بنا دیا کیونکہ سارا آفنس پولیس نے غلط لگایا ہے پولیس کے پاس تو ویڈیو بھی ہوگا اور آپ کو دکھایا ہوگا نہیں پولیس کے پاس سامان ریکاری کا اکتیس آٹھ تو کوئی ویڈیو نہیں ہے جس میں کی بٹو بجرنگی سے سامان لیا جا رہا ہے تلواریں ترسول اس ٹائپ کے لیا جا رہا ہے کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں ہے یہ تو پولیس اپنے اب بتائی گی کی ایویڈینس میں کیا لے کر آتی ہے کس گراؤنڈ پر ایرسٹ کیا ہے کھالی ایک اپلیکیشن موو کر دینا کہ یہ چیزیں ریکاری ہوئی ہے ساری چیزیں ہیں ریکاری اوپ میٹر رہتا ہے یہ پارٹ اوپ انویسٹیگیشن ہے جب پورا چالن کمپلیٹ آ جائے گا تب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے کہاں سے غلط ہے اور کہاں غلط نہیں ہے تو اگلی بیل آپ بات میں لگائیں گے ہاں جی بیل اس کی بات میں لگے گی ابھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے سردھنے واد یہ تھے وکیل سومدہ سرما جی انہوں نے پیروی کی بٹو بجرنگی کی اور بٹو بجرنگی فیل حال ابھی اسی چال روم میں ہیں جو کوٹ کے نیچے ہے ٹھیک ہے سردھنے واد اور ابھی ان کو نیمکہ جیل لے جائے جائے گا اور نیمکہ جیل میں جو ہے کچھ دن رہیں گے اس کے بعد بیل کیلے اپلائی کریں گے اب دیکھتے ہیں آگے بیل ہوتی ہے کی نہیں اور جو سیکسنس لگے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو ہم ختم کرنے کی مانگ کریں گے کوٹ سے اس کو ریجیٹ کرنے کی خارج کرنے کی مانگ کریں گے اب دیکھتے ہیں وکیل صاحب کی مانگ پر کوٹ ان دھاراؤں کو خارج کرتا ہے کی نہیں بٹو بجرنگی کا کیا ہوگا کیا رہے گا فیوچر آنے والے وقت میں بتائیں گے کیا وہ لمبے سمیہ تک جیل میں رہیں گے ان کو بیل ملے گی یہ بھی آپ کو آنے والے وقت میں بتائیں گے نوح جیلا کوٹ سے